دیکھ شمو دے آپ سے تو میں نے پرارکھا نہیں کیا بیٹھئے یہ جو بجٹ یہ جو بجٹ دلی کی ویدھان سبا میں پرستط کیا گیا ہے یہ بجٹ کوئی معمولی ڈاکیمنٹ نہیں ہے یہ ایک احتحاسک بجٹ ہے آزاد بھارت کے احتحاس میں چاہے آپ کندر سرکار لے لو چاہے کوئی راجے سرکار لے لو آزاد بھارت کے احتحاس میں پہلی بار ایک روزگار بجٹ پرستط کیا گیا ہے روزگار کی سمجھ جاتے ہیں آزادی سے ہی ہے انیس سو سنتالس میں دیش آزاد ہوا تھا ابھی سے ہمارے یواؤں کی روزگار کی سمجھ سیاں رہی ہے کبھی کم کبھی زیادہ لیکن روزگار ایک ایسا مدہ ہوا کرتا تھا جس کی چرچہ کیول چناوی سبھاؤں میں ہوتی تھی چناو کے پہلے ہوتی تھی ہر پولیٹیکل پارٹی چناو کے پہلے کہتی تھی ہم آئے تو ہم پانچ لاکھ نوکری دے دیں گے ہم آئے تو ہم دس لاکھ نوکری دے دیں گے یہ کر دیں گے چناو جیتنے کے بعد کوئی بات نہیں کرتا روزگار کی اس کے بعد تو پھر بندر بانٹ ہوتی ہے پہلی بار آزاد بھارت کے اتحاس میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ ایک بجٹ کیول اور کیول روزگار کے اردگرد بنایا گیا ہے بچوں کو روزگار دینے کے لیے بنایا گیا سب کے گھر میں خوشحالی لانے کے لیے بنایا گیا ہے اس کے پہلے ابھی کچھ دن پہلے پنجاب میں ایک اماندار سرکار بنی عام آدمی پارٹی کی سرکار بنی اور اس کے نتیجے دس دن میں دیکھنے کو ملے کی پہلی کچھ گھوشناوں میں سے ایک گھوشنا تھی کہ وہاں پہ پچیس ہزار سرکاری نوکریاں نکالی گئی اور ایک مہینے میں ان کی بھرتی چالو ہو جائے گی پیتیس ہزار کرمچاریوں کو پنجاب میں پکا کرنے کی گھوشنا کی گئی اور اب دلی کے اندر ایک بجٹ لائے گیا ہے جس میں بیس لاکھ پانچ سال میں بیس لاکھ یہ ویدھان سبا کے اندر ہمارا کمیٹمنٹ ہے یہ چناوی بیس لاکھ نوکریاں پانچ سال میں دینے کی تو کسی نے چناو کے پہلے بھی ہمت نہیں کری تھی یہاں تک کہ اتر پردیش بیہار جو اتنے بڑے بڑے راجے ہیں جہاں پہ اتنی بڑی بڑی ان کی جنسنکھیا ہے وہاں بھی کیوں ہی پولٹیکل پارٹی یہ نہیں کہتی چناو کے پہلے بھئی ہم آئے تو ہم کو وہ دو ہم بیس لاکھ نوکریاں دے دیں گے بجٹ جو پرستط کیا ہو گیا اس میں پورا کھاکا ڈیٹیل میں پورا تیار کیا گیا ہے کہ کس طرح سے اگلے پانچ سال کے اندر بیس لاکھ روزگار یوہوں کے لئے تیار کیے جائیں گے جب سے یہ بجٹ پرستط کیا گیا ہے ادیش مہدہ اتنے فون آ رہے ہیں یوہ اتنے خوش ہیں کہ وہاں دلی دلی کے دیش بھر کے یوہ خوش ہیں کہ کم سے کم دیش کی دشا اس ڈیریکشن میں تو آنے لگی اب جیسے ہم محلہ کلینک بناتے ہیں تو ساری راجے سرکاروں کو اچھے بنائیں برے بنائیں بات تو کرنی پڑتی ہے محلہ کلینک کے ہم لوگ سکول اچھے کرتے ہیں تو اچھے کریں برے کریں سارے دیش میں چرچہ تو ہوئی گئی ہم بجلی مفت کرتے ہیں تو اب سارے دیش میں ساری پارٹیاں جا جا کے چاہے ہم کو کتنی بھی گانیاں دیں لیکن بجلی کی بات تو کرنی پڑتی ہے ہر جگہ ہے کوئی سو یونٹ کر رہا ہے کوئی پچاس یونٹ کر رہا ہے اب جب ہم لوگوں نے روزگار کی بات کری ہے دلی کے اندر کی ہم بیس لاکھ روزگار دیں گے تو دوسری پارٹیوں کو بھی دیش بھر میں روزگار کی بات کرنی ہے تو یہ بجٹ کیول دلی کے لیے پورے دیش کے یونٹ کو ایک امید دیتا ہے کہ ہو تو سکتا ہے کر تو سکتے ہیں اگر ایمانداری سے کریں تو یہ جو اتنی چیزیں ہم کرتے ہیں ہم سکول بناتے ہیں ہم اسپطال بناتے ہیں یہ ہم کیوں کرتے ہیں ہم روزگار بجٹ کیوں لاتے ہیں یہ اس لیے کیونکہ ہماری وچار دھارہ ہماری پارٹی کی وچار دھارہ ایسی ہے کئی لوگ پوچھتے ہیں میرے سے عام آدمی پارٹی کی وچار دھارہ کیا ہے عام آتمی پارٹی کی وچار دھارہ کے تین ستمب ہیں پہلا کٹر دیش پریم ہم اپنے دیش کے لئے مرمٹنے کو تیار ہیں ہمارے دیش کے لئے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں ہمارا روم روم اس دیش کے لئے ہے دوسرا ستمب ہماری وچار دھارہ کا ہے کٹر ایمانداری اور اسی وجہ سے آج دیش کے دو راجوں میں تو کم سے کم کٹر ایماندار سرکارے ہو گئی اور تیسرا ہماری پارٹی کی وچار دھارہ کا ستمب ہے انسانیت تو تین ستمب ہیں کٹر دیش پریم کٹر ایمانداری اور انسانیت ادھیاکش مہد ہے ریڈ لائٹ پہ جب ہم رکتے ہیں ریڈ لائٹ پہ گاڑی روکتے ہیں کتنے سالوں سے یہ چلا آرہا ہے کہ وہاں پہ بچے ہم دیکھتے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں بچے بھیک مانگ رہے ہیں کوئی بچے آتا ہے ہماری کھڑکی پہ نوک کرتا ہے ہم اپنی کھڑکی کی شیشہ نیچے کرتے ہیں یا تو دوتکار دیتے ہیں اس کو دو گالی دے کے بھگا دیتے ہیں اور کسی میں دیا ہو تو وہ جیب سے نکال کے تھوڑے سے اس کو پیسے دے دیتا ہے اس کو لگتا ہے میرا کام تو ہو گیا پنے کمالیا میں نے کتنے سالوں سے چلا آرہا ہے کتنے سالوں سے چلا آرہا ہے کسی نے ان کے لئے کچھ کیا کئی سرکاریں آئی ابھی تک جو کیا ان کے لئے وہ میں بتاتا ہوں کچھ سرکاروں نے انٹی بیگنگ ایکٹ نکال دیا کہ اگر کوئی بھیگ مانگے گا تو جیل میں ڈال دیں گے ابھی تک تو یہی کرا کہ اگر کوئی بھیگ مانگے گا تو جیل میں ڈال دیں گے کیوں ان سرکاروں میں انسانیت کی کمی تھی کچھ سرکاروں نے کیا ان کو پکڑ پکڑ کے چائلڈ ہوم میں ڈال دیا وہاں اتنا برا حال اتنا برا ٹریٹمنٹ وہ بچے وہاں سے پھر بھاگ آتے ہیں وہ پھر وہیں آگے آپ یہ دیکھو کئی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بچے سڑک کے کنارے ایک گول چکر لے کے اور اس میں سے کیسے کلاباجی کھا رہے ہوتے ہیں ان کی باڈی آپ نے دیکھئے کتنی فلیکسیبل ہے میرے کو تو لگتا ہے اگر ان کو تھوڑی سی ٹریننگ دی جائے اولمپک کا ایوارڈ ال آ سکتے ہیں ہیں تو اپنے دیش کے یہ کسی نے دھیان نہیں دیا ان بچوں کی طرف ہماری پارٹی کی وچار دھارہ ہے انسانیت ہماری پارٹی کی وچار دھارہ ہے دیش پریم اسی لیے اس بجٹ میں ہم نے ان بچوں کے لیے شاندار میں کہہ رہا ہوں پورے دیش کے اندر پرائیویٹ بھی دیکھ لینا سکول سب سے شاندار سکول بنائیں گے دس کروڑ دس کروڑ روپے میں بورڈنگ سکول بنائیں گے ان بچوں کے لیے ان بچوں کے لیے بورڈنگ سکول بنائیں گے ہوسٹل میں رہیں گے یہ چوبیس گھنٹے وہیں رہیں گے ان کا سائکولوجیکل ایموشنل سارا دیکھا جائے گا ان کو بیسٹ ایکسپرٹس لے کے آئیں گے بیسٹ ٹیچرز لے کے آئیں گے اور یہی بچے دیکھنا ہے ایک دن آپ کو اولمبک کے وارڈ لکے دکھائیں گے ادھیکش مہدے میں پہلے انکم ٹیکس میں نوکری کیا کرتا تھا دل میں بہت زیادہ ججبہ تھا کی دیش کے لیے کچھ کرنا ہے انکم ٹیکس کی نوکری چھوڑی نوکری چھوڑنے کے بعد میں سندر نگری کی جھگیوں میں جا کے کام کرنے لگا ہمارے راج اندرپال گوتم وہاں سے ہم ملے ہیں کئی دنوں تک میں جھگیوں میں رہا خود بھی ایک جھگی لے کے میں وہیں جھگیوں میں رہتا تھا میں دیکھنا چاہتا تھا اس دیش کے گریب کا درد کیا ہے وہاں میں دیکھتا تھا کی دھو بی کے بچے موچی کے بچے مجدور کے بچے رکشے والے کے بچے سرکاری سکولوں میں جایا کرتے تھے میں خود بھی سرکاری سکولوں میں گھوما ماں پہ بہت برا حال تھا سرکاری سکولوں کا تو تھوڑے دن تو گریب آدمی بھیجتا تھا اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں پھر لگتا تھا اس نے پڑھنا لکھنا پڑھائی لکھائی تو اینی سرکاری سکول میں اس کو کام پہ ہی لگا دو وہ drop out ratio کہتے تھے بہت ہائی ہے بہت ہائی ہے drop out ratio پھر وہ اس کو کام پہ لگا دے دیتے تب تو سوچا نہیں تھا اوپر والے نے کچھ کرشمہ کیا تب سوچا نہیں تھا کہ ایک دن مکھے منتری بن جائیں گے مجھے بہت خوشی ہے کہ بھگوان نے ہمیں موقع دیا اور آج دلنے کے سارے سرکاری سکولوں کو ٹھیک کرنے کا ہم دنوں کو موقع دیا عدیقش مہدہ ہمیں بہت پیڑا ہوتی ہے جب ہم کہیں اتنی بار اخباروں میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ دیش کے کونے میں کوئی بہن کوئی بیٹی اپنے باپ کا علاج کرانے کے لئے اسے اپنے آپ کو بیچنا پڑا جب میں جھگیوں میں رہتا تھا جھگیوں میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا تو وہاں جب بیمار ہو جاتے تھے بگل میں جی ٹی وی اسپتال تھا ان کو کئیوں کو میں لے کے جائے کرتا تھا جی ٹی وی اسپتال میں بہت برا حال تھا جی ٹی وی اسپتال کا ان دنوں میں کوئی دوائیاں نہیں ملتی تھی باہر خوب دوائیوں کی دکان موسیقی